تو بھئی یہ ہے نیو یورک کا فیمس چارجنگ بول یا وال سٹریٹ بول اور اس بول کی کہانی بہت انٹرسنگ ہے تو بھئی 1987 میں امریکہ کی سٹاک مارکٹ کریش کر گئی اس وقت ایک ایٹیلین امریکن آرٹیسٹ اس کا نام آٹورو ڈی موڈیکا تھا اس نے اس بول کو بنانا شروع کیا اور اس بول کا مقصد لوگوں کو یہ امید دینا تھا کہ مشکل حالات میں ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں بول کی طرح پرسیویرنس اور گیٹ تھریو ڈیفکلٹ ٹائمز اور دو سال کے بعد 1989 میں اس بول کی تعمیر مکمل ہوئی اور پھر ہوا یہ کہ آٹورو پنو دسمبر 1989 کو ایک دن اپنے فلیٹ بیٹ ٹرک کے اوپر خاموشی سے بول کو لے کر آیا اور اس نے نیو یورک سٹاک ایکچینج کے سامنے اس کو اللیگلی پلیس کر دیا ویڈاوٹ اینی پرمیشنز اور یہ اس کا ایک فری گفت تھا نیو یورک سٹاک ایکچینج کو لیکن سٹاک ایکچینج کوئی گفت پسند نہیں آیا اور انہوں نے پولیس کو کمپلین کر دی اور پولیس والے اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو امپاؤنڈ لوٹ میں ضبط کر کے رکھ دیا لیکن ہوا یہ کہ جو لوکل سے they fell in love with this اور انہوں نے پولیس سے کہا بھئی اس کو واپس کیا جا demand کری اور چھے دن کے بعد 21 دسمبر 1989 میں چارجنگ بل کو واپس لائے گیا اور اس بار نیو یورک سٹاک ایکچینج سے تقریباً دو بلوکز دور اس کو پلیس کیا گیا جو اس کی کرنٹ لوکیشن ہے جہاں پر موجود ہیں اچھا یہ جو آپ کو اس ٹریٹ دیکھ رہی ہے یہ والس ٹریٹ ہے تو یہ والس ٹریٹ پہ ہی واقع ہے اور آپ کو ٹوریس دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بل 11 فیٹ ٹول ہے اور اس کا وزن تقریباً 7000 پاؤنڈز ہے ایک اور فن فیکٹ اس چارجنگ بل کے بارے میں کہ دو ہزا چار میں آٹورو ڈی موڈکا نے اس کو سیل پہ لگا دیا اور اس نے کہا کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی کرنٹ لوکیشن سے یہ مووڈ نہیں ہوگا اور نتیجہ نتیجہ تن یہ بکا نہیں اور یہ آج تک انسولڈ ہے اور اپنی جگہ پر موجود ہے تھوڑی سے میں آپ کو ڈائریکشن سمجھا دوں کہ اگر آپ چارجنگ بل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو بیس ٹاپ ہے وہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر ہے سپیشلی اگر آپ نیو جردی سے آ رہے ہیں تو نیو جردی سے آپ ورلڈ ٹریٹ سینٹر پہنچیں وہاں سے نکلیں تو سامنے آپ کو جو ڈائریکشن ہے وہاں پر ورلڈ ٹریٹ سینٹر ہے اور وہ اب بہاں نکلیں گے ایک سٹریٹ ہے جو سیدھا آتی ہے یہی والس ٹریٹ ہے اور والس ٹریٹ کے آلماست بلکل اینڈ میں آکے بلکل جو آپ کو فلیکس دیکھ رہا ہے دو فلیکس دیکھ رہے ہیں وہاں پر چارجنگ بل لکیٹڈ ہے اور آپ دس منٹ کی وک کر کے پہنچ سکتے ہیں بھائی انگریزی میں محاورہ ہے کہ گریب دا بل بائی سون لیکن آئے دیکھ رہے ہیں کہ گریب دا بل بائی ایس بول ہر کوئی آکے اس کے بول کو گریب کر رہا پھرکسے کے چوا رہا ہے یہی کیلئے فیمس ہے یہ آپ کو لیکنی لائن یہ اتنی لمبی لائن جو ہے نا یہ جو بل کے بولز ہے نا اس کی پکچر لینے کی ہے یہ دیکھیں آپ بتا ہو یا موسیقی 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 موسیقی